بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونٹوں سے لوگوں کے مزاج جاننے کا طریقہ السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دوسروں کے مزاج کو جاننے کا ایک دلچسپ طریقہ بتایا جائے گا جس کو سن کر آپ دوسروں کے مزاج کو بخوبی جان سکیں گے اور ان کے مزاج کو جان کر آپ ان کی باتوں کا جواب انہی کے طریقے سے ہی آسانی سے دے پائیں گے اس لئے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مزاج دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں تو چلیں چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب ناظرین اگر آپ کسی انسان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کے ہونٹوں کی طرف اپنی نظریں چمائے رکھیں اور اپنے ذہن میں ان کے ہونٹوں کو تین الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیں ایک وہ جن کا اوپر والا اور نیچے والا ہونٹ برابر ہے دوسرا وہ جن کا اوپر والا ہونٹ چھوٹا اور نیچے والا ہونٹ برابر ہے تیسرا وہ جن کا اوپر والا ہونٹ بڑا اور نیچے والا ہونٹ چھوٹا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ان کی تفصیل کی جانب جن لوگوں کا اوپر والا اور نیچے والا ہونٹ برابر ہوتا ہے وہ عدل پسند ہوتے ہیں یعنی وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتے ان کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو ہمیشہ خوش رکھیں وہ لوگ جن کا اوپر والا ہونٹ چھوٹا اور نیچے والا ہونٹ بڑا ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت کو چھپا کر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگ صدقہ خیرات کھلے دل سے کرتے ہیں اور دوسروں کو ہمیشہ خود سے بڑھ کر سمجھتے ہیں ایسے لوگ آزادانہ زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کا پیار ہی ان کی طاقت ہوتا ہے جن لوگوں کا اوپر والا ہونٹ بڑا اور نیچے والا ہونٹ چھوٹا ہوتا ہے وہ خوش اخلاقی کے مالک ہوتے ہیں اور سچے دل سے دوسروں کا ساتھ نبھاتے ہیں یہ لوگ سچ کو پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دوسروں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ رکھ رکھاؤ بلکل بھی نہیں کرتے اور خدا کے خوف کے علاوہ ان کو کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوتا ناظرین یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں یا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت اور تعریف کریں اور سب اچھے لفظوں سے یاد کریں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے نام کا اسم آزم اور وظائف بھی پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ